تاکہ تمہار اللہ سے بروز محشر کی کہتا ہوں کہ میں ابراہیم والا تھا میں نمرود والا نہیں تھا فریعہ ذات ہم اسی لئے آتے ہیں تاکہ بروز محشر اللہ سے کہہ سکے ہم حسین والدے یدید والدے سلام پہنے باوز اللہ اس لئے پرش پچھایا جاتا ہے قرآن مجید کی جس آیت کے حوالے سے مسلسل مسلسل ہو رہی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے کلمات کے ذریعے اور کافرین کی جڑوں کو کاٹ دے تو کلمات کے ذریعے اب اگر کوئی بندہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے تو در بہتر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کلمات کو تلاش کرے اور اگر کلمات کو چھوڑ کر اس نے چاہا کہ وہ حق کو حق ثابت کر لے تو اس کی کوشش بیکار ہے اس کی کوشش بیکار ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کافرین کی جڑوں کو کاٹ دے تو اسے در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ کلمات کلاش کرے جب کلمات مل جائیں گے تو باطل کی سوئی کوشش کو منقطع کر دیا جائے گا اور اگر کلمات کو چھوڑ کر اس نے یہ چاہا کہ کافرین کی جڑوں کو کاٹ دے یا حق کو حق ثابت کر دے تو پھر نہ حق حق ثابت ہو سکتا ہے نہ کافرین کی جڑوں کو کاٹا جا سکتا ہے میں مسلسل یہ بیان کر رہا ہوں کہ کلمات سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے اور اللہ کا ارادہ ہے یہ اس کا ارادہ ہے کہ جس کے ایک اشارے سے عالمِ معصوہ آدمِ وجود سے نکل کر چمنستانِ زہور میں اس طرح چلوا گل 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 کہ چشمِ ظاہر بین سانے اور مسلموں میں فرق نہ کر سکی اس طرح سامنے آیا اب اللہ کا ارادہ ہے تو اب یہ کلمات سے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل چاہے بس میں بہت دیر آپ کو نہیں رہے جاؤ گا میں بہت جلدی خود سکو کا لیجیہ آغاز کر دیتا ہوں اب اہلِ بیت بتائے گے کہ حق کیا ہے اور باطل چاہے اب ان کے ذریعے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے باطل چاہے اور دیکھے بات ساتھ یہ ہے کہ جو ان سے مطمسک ہے وہی حق ہے جو ان سے عالق ہے وہی باطل ہے اس لیے کہ جب جنگے سکھون میں منافقوں نے کافروں نے موسیقوں نے نرزے پا جو زدان کے اندر نظر نے کیا رکھا اور بلند کیا تو سب نے کہا تلوار روک لو اس لیے کہ سامنے قرآن ہے توجہ چاہے ہوا پامدہ ہے تلوار روک لو اس لیے کہ سامنے قرآن ہے سامنے قرآن ہے عالم کے بخصہ ہاتھ نے تلوار کو روک لیا مگر مالی کے احسن نام کی سامنے قرآن ہے سامنے قرآن بلند ہے اگر قرآن ہوتا اگر قرآن ہوتا یہ قرآن کے ساتھ ہے اگر یہ حقیقی قرآن ہوتا تو پھر ادھر نہ ہوتا ادھر ہوتا تو اب حق مہی ہوگا جہاں یہ ہوں گے مہی ہوگا جہاں یہ ہوں گے اور ان سے حق کے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حق ہے تو پھر وہ اکت نہیں ہو سکتا بھائی دیکھئے قرمات یعنی اہل بیت علیہ السلام نے دنیا میں آ کر اپنی زندگی کو ہمارے لیے نمون اعمل بنایا ہمارے لیے نمون اعمل بنایا اور جب اللہ نے ایک آئیت یہ بھیجی کہ کہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہلی پر ایسے محبت کرو میرے اہلی پر صاحب سلوات کرو محمد لاما مجھے لام محمد 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 لاما مجھے لام محمد 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 کب کچھ نہیں چاہتا سوائے ان کے کے ان سے محبت کرو مبدت کرو تو ان سے مبدت کا حکم دیا دیکھیں دل ایک ایسی شہ ہے کہ اگر دل ہے تو محبت ہوگی دل ہے تو عشق ہوگا دل ہے تو تمنا ہوگی دل ہے تو آرزو ہوگی جہاں دل نہیں ہوگا نہ وہاں تمنا ہوگی دل ہے تو تمنا ہوگی دل ہے تو فاہش ہوگی دل ہے تو آرزو ہوگی میں تاریخ کی کچھ تمنا ہی بناتا ہوں اور پھر اپنے اصلی موضوع سے منسلک ہوتا ہوں متمسک ہوتا ہوں بجے کے آدم نے ایک تمنا کی پروردگار مجھے ایک بیٹا بھی ہے آدم ہے ہمام خ magصوم پروردگار نے بیٹا بھی ماشون دیا پروردگار نے بیٹا بھی ماشون دیا تو ماشون کی دعا سے ماشون بیٹا آیا ماشون بیٹا آیا موسیٰ نے دل کی پروردگار پروردگار میرے بھائی کو میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے وسی بنا دے پروردگار نے بنایا کس کو معصوم کو معصوم کی دعا پر معصوم منبک کہتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں تیس منتما جو قرآن میں ہے وہ ہے سکریا کی دعا پروردگار مجھے کو اپیتا آتا کر مجھے کو اپیتا آتا کر یہ سکریا کے دل میں بیتے کی خواہش ہو جائی سکریا کے دل میں بیتے کی خواہش ہو جائی عیسیٰ مرجم کے یہاں پیدا ہوئے سکریا نے بیتا مانگا جبکہ ایسا نہیں ہے کہ سکریا کے میں بچوں کو نہ پھالا ہو دو معصوم کو سکریا نے پھالا ایک مریم ایک عیسیٰ توجہ نے آپ بھدرات کی ایک مریم ایک عیسیٰ تو زکریا نے جب دو معصوم کو پھالا تو بھر بیتے کی ضرورت جوں جہی سوال میرا مولا سے ہے کہ جب دو بیتے ہیں ایک حسن ایک عیسیٰ تو دو بیٹے کے ہوتے ہوئے پھر بیٹے کی ضرورت چاہ اے مرد میدان اے قلل ایمان اے شوہر بطون اے داماد رسول اے مولود اکابا اے درسلین کی بابا اے آدم کی دعبا کو سلیدہ سکھانے والے اے یونک سکھانے والے اے یونک سکھانے والے اے یونک سکھانے والے اے یونک سکھانے والے اے یاکوب کی آنکھوں کو بلائی دینے والے اے مونازر کو ایٹورپا بسکر کرنے والے چاہ کنے ہیں کیا کنے ہیں مجھے یہ تو بتا کہ جنکو مانسون میندے ہیں تو دو کے ہوتے ہوئے اب پاس کو کیوں پالا چاہ کنے ہیں کیا کنے ہیں تو آباس یہی آئی گیر کے پیدے تھے مگر مبائلے کے گیوارے مرک کر میں نے محبت کو دے دیے ہم مبائلے نے پہلے جو بیٹے میرے دے اب وہ میرے لے گئے محبت کیوں پھائے لہذا محبت کیوں پھائے محبت کیوں پھائے گے مجھے محبت کیوں پھائے گے اب رہوزیں پھائے گے اب رہوزیں پھائے گے جو بیٹے کی ضرورت پڑے جملا کہوں ماسون کے گھر میں دو ماسون کے ہوتے ہوئے جس بیٹے کی ضرورت پڑے اسے اب باز کہتے ہیں آمان دھوکے ہوتے ہوئے عباس کو مقصد کیا ہے؟ آدم کی دعا کا مقصد تھا کہ تحفظ ہوئے دین کا بھئی یہ تو چھولے کہوں گا اس کے بعد میں خدایت پڑھنا شروع کروں گا آدم کی دعا کا مقصد کیا تھا؟ آدم کی دعا کا مقصد تھا تحفظ دین ہے موسیٰ کی دعا کا مقصد تھا تحفظ دین ہے موسیٰ کی دعا کا مقصد تھا تحفظ دین موسیٰ کی دعا کا مقصد دار دین محمد کی دعا کا مقصد دار دین تو آدم بے باس ہو موسیٰ بے باس ہو محمد بے باس ہو تو پھر علی کی دعا کا مقصد بدلا جاؤ باب 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 علی نے دین کے لیے نہیں مانا تو دوباس کا مقصد تو خود دین موزہ کی diu мясم تو خود دین محمد کی زیادہ مقصد تو خود دینودو بیالی کی زیادہ مقصد بدلا کے خلاف بدلا نہیں بس بر بیچ ہے کہ دیش آمار سے پہلے جس کا لام دیندہ دیش آمار کے پاس اس کا لام ہوس ہے اس کا لام ہوس ہے اس لئے کھاسی کمار ہم میں ختہر شروع کرتا ہوں گا سی کربلا کا واقیا کوئی حادثہ نہیں ہے کوئی حادثہ نہیں ہے یہ عزت سے اللہ اپنے حسین سے شرمیان محایدے کا نام ہے کربلا کا ہم بس آئے گا امامنا آگے کربلا بس آئے گا لے کتاب اے تقدیر پاہ حسین ابنی علی مفضائیت آباز کر رہا ہوں کوئی سننے کا آباز کیجئے لے کتاب اے تقدیر پاہ حسین ابنی علی کاتب اے تقدیر نے لکھا لے خباس بنی علی کلم رکا کچھ دیر سرنا تایا لکھا چاپا جی کہ یہ بھی لڑے گا کہاں میرے لشکہ کا سالہ ہے میرے لشکہ کا علمدار ہے لڑے گا تو ضرور کہاں گر یہ لڑے گا تو معاہدے نے تنمیم کا ہے معاہدے نے تنمیم کا کیا مطلب کہاں گر یہ لڑے گا تو دو ہاتھ دینے پڑے گے جذبات پر قابل اچھے کا افتدار کا آباز کر رہا ہوں دو ہاتھ دینے پڑے گی پہلا جنلا کب کیوں کہ اس لیے کہ تیرے بابا کی کلائے میں صرف میں رہتا تھا دنیا جو اس کا بار میں زمانہ لیا اس کی کلائے میں میں بھی رہتا ہوں تو میں رہتا ہوں موسیقی 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 راہی 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 راہ راہ دنیا سے اس کا وائنہ سمحانا گیا انکالای میں میں بھی رہتا ہوں برسین تو امام خاموش رہ راہی راہ بارنی سمجھا گیا شاید اس لئے سپین کے میدان میں جب مولا کے ایک دشمن سے ترلات سک گئی تو مولا نے کہتا ہے یہ کونسی بات میں تو نہیں ہتا ہوں آپ کے پاس تلوار ہے مولا نے ذر فتار بسمین پر رکھا لذر فتار اٹھالے اس نے دونگویوں سے ذر فتار اٹھانے چاہیے علی کے ذر فتار نے جھکا دیا جھکا دیا جھکا دیا اور ایک اللہ کہا ہے علی یہ تمہارا کمال نہیں ہے جھک کرنا یہ تو ذر فتار کا کمال ہے مولا کہتا ہے تو اٹھالے نا تو اٹھا اس نے دونوں آتوں سے ذر فتار اٹھانا چاہیے مگن نہ اٹھ سکی نہ اٹھ سکی وہ فوراں کہتا ہے علی سمجھ میں نہیں آتا تم تو بھائی سنسی دون ملیوں سے اس تلوار کو اٹھالے تے ہو مجھ سے دونوں آتوں سے رکھتی مولا کہتا ہے سن اٹھا اس نے ابھی میں رحمہ سے دائ détής مجھ سے دیا اب کچھ دیر امام خاموش رہے ابباس آگے پڑھے کہے آقا کہتے چیئے معایدہ ہوا اب ابباس سے جمعہ کرتے ہیں میرے آقصر اللہ سے یہ تو پوچھ کہ میں اللہ کے عاشق کے لیے اپنے دونوں حال دنگا میرا انعام کیا ہوا آگے پڑھے کہ میرا انعام کیا ہوگا آپ اسے قدرات آئی مگا چکا کوئی انعام ہی نہیں دے سکتا مگا چکا کوئی انعام ہی نہیں دے سکتا اس لیے کہ دنیا میں اس کے بدلے کوئی انعام ہی نہیں مگا چکا کوئی انعام ہی نہیں دے سکتا کہ پوچھے دنیا دے گی کہ پہلا انعام خوشنا کہ پہلا انعام ہی ہوگا کہ مگریب سے لے کے مشکل شمار سے لے کے چلو اٹھا یا تو پہر آتھو گے میرے ہو کوب آتھو گے مگا چکا کوئی انعام ہی نہیں دے سکتا کہ مگا چکا کوئی انعام ہی نہیں دے جس نے بس لوگ کی آؤں کو تمہا رکھا ہے یہ آلد بات کہ ہوں اپنا پاہ رکھا ہے چند شیروں نے سوکتی کوئی انعام ہی نہیں دے تو گھر تجھے جن کی خواہش ہے تو چل کر گھو بلا شہرے شہر درائے مگدہ سلاحات مہمارکہ سلاحات مہمارکہ سلاحات مہمارکہ سلاحات مہمارکہ شہرے شیر درائے مگدہ رکھا ہے پہلا انعام یہ ہوگا ترپوری دنیا میں یادو بغیر آدھو کہ میری حکومت ہوگی یادو بغیر آدھو کہ میری حکومت ہوگی مہمارکہ شاید اسی لیے سفین کے مہتان بھی بجتور نوتیں ہم سے نکال کے لانے کہ نہیں ہوں گا کون ہے جو مہمارکہ جو مہمارکہ 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 اب باس آگے بڑے صرف ایک جنلا کہنا ہے اب باس آگے بڑے پا بابا مجھے ایزادت دیچے مجھے ایزادت دیچے لیچ اب باس کو تنیزار کیوں اب باس توڑے پا سوال ہوئے میلا نے سی فین پر پوچھے سامنے سے بناشا سالہ مولا اب باس سنخا دیکھو کے کہتے بتا کہہ سے لڑے گا ہاتھوں سے لڑے گا تلوان سے لڑے گا زبان سے لڑے گا یا آن سے لڑے گا خدا ہے مرسان کا واضح تلوان سبیدر بتا کہ سے لڑے گا ہاتھوں سے لڑے گا تلوان سے لڑے گا زبان سے لڑے گا آن سے لڑے گا کیا مطلب کا مطلب صاف ہے تلوان سے ساڑھو تو مرے گا آن سے ساڑھا تو مرے گا آن سے بھور زبان تو مردتا زبان سے کہتے مر جائے آن سے لڑے گا آن سے لڑے گا آن سے لڑے گا صرف مولا پاس جب دے گے پانچ چھولے پڑھتا ہوں صرف پانچ چھولے اور انشاءاللہ آپ مہراج کی فضائل پر ہوں گے فضائل کی مہراج پر ہوں گے صرف پانچ چھولے جب مولا پاس شبہ آشور سامنے پہنچے سامنے لشکر ہے مولا نے فضائل بیان شروع پہی ہے کتو مسین سے رن میں آئے ہو گوھچ رسول کا نواز آئے بطول کا بیٹا ہے علی کا شہزا کا ہے فضائل پڑھتے ہیں نہ جانے خاصے کے ذہن میں کیا تصور آیا کہ کہیں یہ یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ میں حسین کی فضائل سن کر انہوں والگرالہ ہم اور ان سے اتحاد چاہتا ہوں اتحاد چاہتا ہوں آپ بیدار ہیں صرف پانچ چھولے پڑھتا ہوں اور اکتم پڑھتا ہوں آپ اکتم سننے کے لئے آمادہ ہو جائیں مولا مخاطف ہوئے لشکر کے نگاہوں میں نگاہیں ڈھالی جب لشکر کے نگاہوں میں نگاہیں ڈھالی تو اہل اپنے نگاہوں کو شکا نہیں ہو کہ اب باز مجھے دیکھ رہے ہیں اب باز مجھے دیکھ رہے ہیں مولا مخاطف کے کہتے ہیں شاہ آئیشتو حلکہ سرطل جشرا ساتھ کھلا آگر میں آئیو ایک اینے مکور کے لشکلیو آپ تمہیں دار بھلا پڑے گا ایک اینے مکور کے لشکلیو لفظے جشرا استعمال کیا جشرا کہتے کسے ہیں جشرا کسی بچہ ہے جشرا کون سے کیڑے کو کہتے ہیں برسات کا موسم دیکھائے دیکھائے برسات کا موسم ساون کا موسم تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ برسات کے موسم میں کسی گھرے میں کچھ پانی گھڑا ہو جاتا ہے مہا پہ کچھ کھیڑے پیدا ہوتے ہیں مہا پہ کچھ کھیڑے مکورے پیدا ہو جاتے ہیں وہ پیدا تو ہوتے ہیں مگر یہ جائے بتا ہوتا کہاں سے آئے کہاں سے آئے آئے جائے سلام پہرما اللہ نہ سب کیا ہے نہ سب کیا ہے یہ نہ چنان کا پاس ہے تو وہ پڑھنا شروع کیا اور دوسرا چنلا یا چنکلا اینتو پہر دول خلا ایک پتے اور بندر سے کھیلنے والے ابھی انکرش کرنے ہو ندر آئے ہستہ سے پڑنا ہوں میں آپ سارا سوٹ سے سنیے گا بھائی دیکھیں میں نے بہت سوچا کہ تو ہی جانے ہو پاکیوں سکر کیا پاس میں تو یہ کی صفت تو ہماری یہ سمجھ بہتی ہے کہ وہ بے غیرت ہے دیکھیں جب سائنس نے ترقی کی تو یہ بتایا کہ انسان پہلے بندر سے بعد میں انسان ہوئی لیکن قرآن میں سورہ بکرہ پیسک میں آیا تفسیریں انہیں کسیل اس میں یہ لکھا نہیں انسان پہلے انسان تھے لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے بندر ہو گئے اپنے حرکتوں کی وجہ سے بندر ہو گئے دیکھیں بندر آپ کا موت ہی چڑھائے گا بندر آتا سامانچین کے بات جائے گا مگر بندر روئے گا نہیں بندر روئے گا نہیں بندر روئے گا نہیں تو کیوں نہیں روتا کیوں نہیں روتا بندر کسی پتی ہے ہر کام کرے گا مگر روئے گا نہیں روئے گا وہ جو بندر نہ ہو روئے گا کیسے لے جاؤ نیجی میں دھارے پی لے جاتا ہوں روئے گا وہ جو بندر نہ ہو میں ایک جلائے مناس پڑھانے گیا پہنچا مولانا میں یہ دعا کیجئے کہ مجھے اولاد مزیب ہو میں نے دعا کی اگلے سال اتفاق سے پھر پہنچا وہ صحابہ آئے مولانا جن کے لئے پچھلے سال دعا کی تھی اس سال وہ صاحب اولاد ہو جائے مگر وہ اداس ہے میں نے اداس کیا ہے کہ پتہ نہیں میں بھر پہنچا دکل بات کیا وہ دکل کے آئے مبارک کو بیٹا ہوا ہے چہرہ اداس اداس کے ہو تجنہ آپ کیا کرے بیٹا ہوا تو ہے مگر وہیاں نہیں ہوا تو ہے مگر وہیاں نہیں میں نے مبارک کو بیٹا دی ہونے سے بچ گیا کمال کرتے ہیں جناب اگر بچہ نہ روئے تو جان کو خدرہ ہے میں نے کہا عجیب بات ہے اگر تمہارا بچہ نہ روئے تو جان کو خدرہ یہی تو ہم چودہ سترہ سے کہہ رہے ہیں اگر تمہارا بچہ نہ روئے تمہاری جان کو خدرہ یں گرونین رہا تک ہے نارا ہے نارا چاند کو مرانا اپنا بچہ دکھائی دے گیا جناب اگر نہیں ہوتا تو مات کرو سنے بندر صاحب کام کرے گا اب تو پہنچیے روے گا نہیں میں نے اور سو چاکے بچا چاہے تو دو نسل اور دکھائیں گی بہت جندی کہتے کو تک جاؤں گا پہلے کسی پتر پر غیرت ہونا دوسرے کسی پتر چھن کے کھانا ماہی ہیں بہت جانا چہنے ٹھیکر 이다 یعنی مولا کیے ہوگے تھے کہ تا بگا غیرت اور چھنٹے کھانے والے مولیر بلس کریو تو مکارらہ کروگی تم مقاملہ کرو گے ہو سسین کا تیسرا چوتہ مال ہے اتم نا برماؤ تاہتر پتھوم میں حصت سبیل تم اس پر پانی بند کر رہے ہو جس کے اگنوں کے نیچے سبیل ہے اس پر پانی بند کر رہے ہو اب مالا نے جو پوچھوں لے کہی قیامت خیر سب لے کہا مالا کہتے ہیں آپ تو ہاتھرونی بنی ابھی تراغ تم انہیں موت سے دراتے ہو کہ جن کے بچے بچپنے میں موت سے کھیلتے ہیں انہیں موت سے دراتے ہو جن کے بچے بچپنے میں موت سے کھیلتے ہیں موت سے کھیلتے ہیں اس لئے جنابی علیکبند میدان میں کہتا ہے مچھلی کو پانی میں ڈبو کے مارنے کی دھنگی دی جائے آخر جملا مولا نے کہا اور اس سے بڑا جملا تبردہ کا پڑا ہی نہیں فکم ملکم تم میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو اپنے پاک کے پستروں کا پیدا ہوئے علماء نصابہ یہ بڑا علماء ہوتے ہیں لیکن علماء کی بھی قسمیں ہوتی ہیں مفصر جو تفسیر کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ ہے ان کی صفت یہ ہے کہ شکروں پر عبور بھی رہتا ہے اور شکروں پر حساس بھی کرتے ہیں تو ایک اہلی سنت میں یہ لکھا کہ میں نے یزید کے دشکروں میں سے جس کا نام مجھے مل سکا میں نے اس کا نام دیا اور اس پر رسر چیئے مجھے کوئی بھی ایک ایسا نہ ملا جو احلالی ایک بچہ تھا بہی چل کے آگیا ایک بچہ تھا بہی چل کے آگیا ایک تھا سیر سبا ہوئی آگیا ایک بہتا نہیں بچہ جس پہ رسر چنا جتنے نام ملے میں نے رسرچ کی چوتے امام امام دربار میں کھڑے ہیں حکم یہ ہوا کہ چوتھے امام کو قتل کر دیا جائے جیسے ہی نے حکم ہوا عادر باس ہوا قاتل خندر لے کر آگے ہوڑا پانچے امام آگے ہوڑے پانچے امام آگے ہوڑے بہتنے کے بعد کا سنو فیران کے دربار میں موسیٰ کو مارنے کا فیران نے اپڑکوں دیا تھا مگر کوئی مار نہ سکا کب جو کہہ اس لیے کہ وہ فیران کے لشکر میں تو تھے مگر سب حلالی تھے غیر حلالی نہ تھا اب جو بھی معصوم کو مارتا ہے وہ غیر حلالی ہوتا ہے حلالی نہیں ہوتا پانچے امام کسی بھتے کی دربار میں چھوٹا سا خوربہ دیا کہ جو معصوم کو مارے گا وہ حلالی نہیں ہوتا خیر حلالی ہوتا یعنی ایک دیر سے دو شکار کیے کربلا کے کانچنوں کا شجرہ پر گھول دیا چھوٹے امام کے حلالی ہوتا ہے خیر حلالی ہوتا ہے دو شکار ہے خیر حلالی ہوتا ہے خیر حلالی ہوتا ہے چھوٹے سے خوربہ نے شجرہ بھی کھول گیا کہ جو تاتھل حسین ہے ان کا شجرہ بھی کھول گیا اور ایک امام کی جان بھی بچھا لیے چاند بچاری آپ مسلسل شائریں سنتے ہیں آپ نے قطع سنا بھی ہوگا لیکن میں اپنے پڑھ روان تاکہ جواب دے سن محبت تھی انا موجہ برزملا تھی تو کیا ہوگا جب انہیں وادہ اپنے شکن آتی تو کیا ہوگا تو اس نکتے پر سرکر بنا بھی سوچتی ہوگی اگر شانوس پہلے مجھ چیچا تھی تو کیا ہوگا تو آپ جو جواب دیا شائر میں وہ سنے گی جانت پہلے مزرے کا جواب محبت کی انا موجہ برزملا تھی تو کیا ہوگا اجازت جنگ کی ملتی تو منظر ہی بدل جاتا دری و خیفر کے منظر میں دری پروفہ بٹھا جاتا محبت کی انا موجہ برزملا تھی اگر لوگو نظر پتھر پر پڑ جاتی تو پتھر بھی بڑھا جاتی موسیقی موسیقی موسیقی